نورپور کے قصبہ جسور میں نارکوٹک سلک کی ٹیم نے دو ویکٹیوں سے دو گرام چٹا برامت کیا ہے اور ان کے ساتھ دو گاڑیوں کو جب کیا ہے جن میں شام سندر اور ویویک مہاجن کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درج کیا ہے سب انسپیکٹر مدن لال کی اگوائی میں نارکوٹک سلک کی ٹیم نے بتایا کہ جب فیسٹا گاڑی نمبر ایچ پی اٹھتیسی دو چار سات ایک جسے شام سندر سپوٹر رگوویر عمر چونتیس ورش نیوازی جاچوا سکوٹی نمبر پی بی پینتیس اے ای تین سات شونے نو پر سوار ویویک مہاجن سپوٹر ترسیم عمر بتیس ورش نیوازی ناگواری ایک ستان پر آپس میں باتچیت کر رہے تھے گاڑی کے چالک نے ایک پڑیا سکوٹی سوار کو پکڑائی جس کو شک کے آدھار پر پوشتاج کے لیے روکا تو سکوٹی سوار پڑیا کو نیچے فینک کر سکوٹی کو بھگانے کا پریاس کرنے لگا بعد میں دونوں گاڑی سوار اور سکوٹی سوار کو موقعے پر پکڑا گیا اور پڑیا سے دو گرام چکٹا برامت کیا گیا دے بھومی ہماشل کے بلاسپور شہر میں اگر بات کی جائے تو شہر میں مہج سو میٹر کی دوری پر سوچ بھارت کی پول کھلتی نجر آ رہی ہے یہ بات نگر پریشت کاریالے سے بلاسپور شہر کی سبجیمنڈی اور میٹ مارکٹ سے مہج کچھ ہی قدموں کی دوری پر ہے جہاں آپ کو جگہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر دکھائے دیں گے کوڑے کچرے کے ڈھیر سے آ رہی بدبو کے چلتے یہاں سے گجرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ساتھ ہی شہروازیوں کو بیماری کا خطرہ بھی من رہا رہا ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لمبے سمیں سے یہاں کوڑے کا ڈھیر دیکھتے آ رہی ہیں مگر آز تک نگر پریشت نے اس ڈھیر میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دینگو جیسی بیماریوں کا فیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال بیلاسپور کو ڈینگو نے جکڑ لیا تھا اور کافی ماملے ڈینگو کے بیلاسپور میں آئے تھے جس کا کارن گندگی مانا گیا تھا بیلاسپور میں گندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بیلاسپور میں کوئی بھیانکر بیماری فیلنے کا ڈر ہے اگر سمیں رہتے سفائی کاروائی نہیں کروائی گئی تو ستھانیے جنتا نے جلد سے جلد سفائی کی اوچت ویبستہ کیے جانے کی نگر پریشت کے آلہ ادھکاریوں سے اپیل کی ہے اس سمجھے کے سمبند میں جب جلد پریشت بیلاسپور کی کاریکاری ادھکاری اروشی بالیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے گندگی کے پیچھے سبجی منڈی کے دکانداروں اور جنتا کو دو شک قرار دیا ساتھ ہی انہوں نے اس ویشے کے سمادھان کے لیے پورے علاقے میں چھے فٹ لمبی وائر فینسنگ لگانے کی بات کہی اور کہا کہ کسی کے دوارا گندگی فیلائی جانے پر سکت کاروائی عمل میں لائی جانے جلہ مخیالہ دھرمشالہ اور مکلوڑ گنج میں 45 ایمارتیں نیموں کو دھرکنر کر 15 میٹر سے بھی اونچی کھڑی کی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جلہ کانگڑا بھوکم کی درستی سے آتی شمبیدنشیل جون میں آتا ہے اگنی شمن بیبھاگ نے بھی ان اونچی ایمارتوں کی ریپورٹ آگامی کاروائی کے لیے نیدیشالے کو بھیج دی ہے اب نیدیشالے سے آگامی نردیش آنے کے بعد ان 45 اونچی ایمارتوں کے مالکوں پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی جانکاری کے انصار گجرات کے صورت میں ایک شیکشنک سنستان میں ہوئے اگنی کانڈ کے بعد پردیش بھر میں اونچی ایمارتوں کی جانچ پرطال کے نردیش اگنی شمن بیبھاگ کو ملے تھے انہی آدیشوں پر کاروائی کرتے ہوئے اگنی شمن بیبھاگ دھرم شالہ بھی جلا مکھیالے اور مکلوڑ گنج ستیت خوٹلوں بھونوں کے علاوہ شیکشنک سنستانوں کی بھونوں کی جانچ پرطال میں جھٹ گیا تھا شروعاتی دور میں اسے پندرہ بھونوں کو پندرہ میٹر سے ادھک اونچائی کی ریپورٹ ملی تھی لیکن اس بار اگنی شمن بیبھاگ نے اپنے ستر پر جانچ پرطال کی تو دھرم مشالہ اور مکلوڑ گنج میں پینتالیس پوٹل پندرہ میٹر سے ادھک اونچائی پر کھڑے پائے وہیں اگنی شمن بیبھاگ کی اور سے نیموں کو دھرکنر کر کھڑی کی گئی امارتوں کی ریپورٹ نیدیشالے کو بھیج دی گئی ہے اب نیدیشالے کے آگامی نردیشوں کے بعد ہی ان بھونوں کے مالک پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس دوران جہاں ان کے بھونوں کو عوید گھوشت کیا جا سکتا ہے وہیں جرمانہ بھی وسولہ جا سکتا ہے فائر آفیسر دھرمشالہ سرود کمار چودری نے بتایا کہ اگنی شمن بیبھاگ نے دھرمشالہ اور مکلوڑ گنج میں پندرہ میٹر سے ادھک اونچی والی امارتوں کا سروے کیا اور اس کا بیوڑا نگر نگم دھرمشالہ سے لیا تو پایا کی پینتالیس ہوتلوں کی امارتیں اس اونچائی سے ادھک پائی گئی ہیں اور اس کی ریپورٹ بنا کر نیدیشالے کو بھیج دی گئی ہے بھاجپا دس ہزار نہیں بلکہ بیس ہزار لوگوں کو بھاجپا کی صدیر ستہ دلوائے گی یہ کہنا ہے بھارتی ینتا یوہ مورچہ کے پردیش سچیو بھوانی پٹھانیا کا نورپور کے پرمکھ ویبسائک کسبہ جسور میں کنوپی لگا کر بھاجپا صدیر ستہ ابیان کے دوران انہوں نے کہا تب کی چھے جولائی سے آرم ہوئے اس صدیر ستہ ابیان میں نورپور بھاجپا کو دس ہزار لوگوں کو صدیر ستہ دینے کا لکش ملہ ہے لیکن ماتر کچھ ہی دنوں میں نورپور بھاجپا چھے ہزار لوگوں کو صدیر ستہ دلوائے چکی ہے بھوانی پٹھانیا نے بتایا کہ جب تک یہ ابیان ختم ہوگا تب تک نورپور بھاجپا بیس ہزار صدیر ستہوں کو بھاجپا سے جوڑ چکی ہوگی بھوانی پٹھانیا نے کہا کہ لوگوں میں بھاجپا کی صدیر ستہ گرینڈ کرنے کی خوڑ لگی ہے انہوں نے کہا کہ کئی ایسے صدیر ستہ بھاجپا کی صدیر ستہ لے رہے ہیں جو پوری طرح سے کانگریس وچاردھارہ سے جڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نورپور جسور کے بعد کالج کے ساتھ پرمکچوک اور اڈوں پر بھی کنوپی کے جریے لوگوں کو بھاجپا کے ساتھ جڑے گی موسیقی